ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں استازشورہ ہسا چکتا مرہوم ویسے تو بہت سارے اشعار انہوں نے لکھے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تیرے آنے کا انتظار رہا تیرے آنے کا انتظار رہا عمر بھر موسمِ بہار رہا اس طرح کے کئی اشعار انہوں نے لکھے اور نئے لکھنے والوں کو بڑا پرموٹ کر دیتے ہیں اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ جملے کہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں فرمانے لگے کہ ایک ایسا وقت بھی مجھ پہ تھا کہ جب میں نشا کرتا تھا شراب اس روز رات کو مجھے چاہیے ہو کوئی دن اس کے بغیر نہیں گزرتا تھا میرا اب جب میں اس حالت میں ہوتا تو میں گھر میں نہیں جاتا تھا گھر والے برداشت نہیں کرتے تھے شرابی کو کون برداشت کرے اچھا باہر کہیں اس حالت میں بیٹھیں تو لوگ ذرا آوازیں کستیں تھیں تو کہنے لگے کہ ہمارے گھر کے پاس ایک خانکہ تھی ایک بزرگ کا آستانہ تھا وہ وہاں بیٹھتے تھے قریبی مسجد تھی وہ وہاں بیٹھتے تھے لگوں کو فیض بانٹتے تھے تو ان کے آستانے کے آہاتے میں ایک چبوترہ بنا ہوئے تھے چونکہ ان کا گیڈ ہر وقت کھلا رہتا تھا سائلین آتے رہتے فیض پاتے رہتے ان سے ملتے دعا کراتے چلے جائے تو وہاں اس چبوترے پہ جا کے جب میں اپنی مستی میں مست ہوتا تو میں وہاں جا کر اس چبوترے پہ لیٹ جاتا تھنڈی تھنڈی ہوا لگتی رہتی میرا سرور بڑھتا رہتا اور بابا جی جب وہاں سے نکلتے مجھے دیکھتے حال چال پوچھتے میں اپنا حال بتاتا بس میں بھی اشارہ کر دیتا ٹھیک سلام کرتے میں جواب دے کہنے لئے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا جب وہاں پہنچا تو وہ جو ان کے مریدین تھے انہوں نے کئی دفعہ بھگانا چاہا کہ نکالو بھائیس بندے کوئی کون ہیں بابا جی نے کہا نا 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 پڑھا رہے ہیں دوسرے کوئی بات کہنے لگے کہ یہ عادت بن گئی اب میری مجھے ایک ٹھکانہ مل گیا ہے جب تک نشہ رہتا ہے میں وہیں پڑھا رہتا ہوں اس کے بعد اٹھتا گھر چلا جاتا ہے کہنے لگے کہ ایک دن ایسا ہوا میرے پاس پیسے نہیں تھے شراب خریدنے کے بوتل خریدنے کے پیسے نہیں تھے اور میں آکے وہاں بیٹھ گیا اسی چبوترے پہ لیٹا ہوں لیکن طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے اتنے میں بابا جی وہاں سے گزرے اسی ٹائم انہوں نے سلام کیا میں نے جواب دیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسا آج رنگ میں نہیں ہو رسا آج رنگ میں نہیں ہو میں نے کہا ملی نہیں کیا کہا آج ملی نہیں کہا وجہ پیسے نہیں چھو وہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ پیسے نکال کے مجھے دے دی مریدین سارے حیران کے یہ بابا جی کو کیا ہو گیا آج ایک ہی ہو گیا سب الٹ ایک دو نے تو کوشش بھی کی لیکن ہو جائے گا ہاں جی ہو گیا جیسے پیسے ملے میں نے دوڑ لگا دی جلدی سے وہ بوتل خریدی اور باگ پہ باگ پہ واپس پہنچا وہاں پہ جہاں میں پیتا تھا بیٹھ گی میں نے جیسے خرید کے واپس آیا اب میرا قدم اٹھ نہیں رہا اندر ایک جنگ شروع ہو گئی دل کہہ رہا ہے کہ رسا کیا ہو گیا تجھے ایک اتنا نیک اور متقی شخص ایک اتنا پارسہ آدمی کہ خلقِ خدا اس کو کتنا محتبر جانتی ہے تم اس کی اس حلال کی کمائی محنت کی کمائی کو اس کام میں لگاؤ گے اس کام میں لگاؤ گے کہنے اب میرے اندر جنگ شروع ہو گیا میں نے کہا ہاں لگاؤ گا لیکن دل نے کہا نہیں کرتے 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 جب میں اس چبوترے پہ پہنچا ہا تو کیفیت ہی بدل گئی میں نے وہ بوتل اٹھا کے زور سے دے ماری نیشہ گھر گیا نہ آیا اچھے کپڑے پہنے اور آ کر مسجد کی پہلی صفت میں بیٹھ گیا ابھی فجر میں وقت تھا اور میں وہیں بیٹھا ہوا بابا جی جب فجر کی نماز میں آئے تو مجھے دیکھا تو مسکرہ دیئے تو گویا بابا جی کہہ رہے تھے کہ تیرے آنے کا انتظار رہا عمر بھر موسمیں بہار رہا بابا جی نے نماز کے بعد سینے سے لگایا پھر ان کے ہلکا ارادت میں رہے کہنے لگے کہ وہ دن اور آج کبھی وہ جب انٹرویو دے رہے تھا کہ میں نے اس کے بعد کبھی اس شے کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ رسا بھائی یہ فرماتے تھے کہ میرا تو ایمان اور یقین یہ ہے کہ میں نے تو چھوڑی ہی چھوڑی بلکہ میں سمجھتا ہوں جس پاک کمائی سے انہوں نے مجھے پیسے دیئے تھے میں تو کبھی پلٹ کے نہیں گیا لیکن میرا یقین یہ کہتا ہے کہ وہ میخانہ بھی بند ہو گیا ہوگا آپ دیکھئے کیا اخلاق ہے کیا کردار ہے کس طرح ایک شرابی کو دین کی طرف لے کر آگا ایک ہم ہے کہ ہر وقت سنگ ہاتھ میں اٹھائے پھرتے ہیں کہ کہیں کوئی ملے ملے تو صحیح ہم ٹھیکے دار اتنے بڑے بن جاتے ہیں آپ اپنے آپ کو آسان بنا مشکل نہ بنا آپ آسان بنا دیں قدرت آپ کے لئے پوری کائنات کو آسان کر دیں ایک دور تھا نا ہمارے یہی چیزیں چلتی تھی معاشرے میں جمعرات آتی تھی اب تو وہ کلچر ہی ختم ہو گیا ہر گلی میں آؤ بچوں شیرنی لو کوئی ریوڑیاں باٹ رہا ہے کوئی جلیبیاں باٹ رہا ہے کوئی میٹھے چاول پکا کے بانٹ رہا ہے سبزی لینے جاتے تھے سبزی والا دھنیاں اور تھوڑی سی ہری مرچیں ویسے ہی ڈال دیتا تھا گوشت والا گوشت تولنے کے بعد تھوڑا سا ایکسٹرا جو ہے نا وہاں ایک ہڈی بوٹی الک سے ڈال دیتا ہوتلوں میں گریوی ملتی تھی دو لوگ ہوتے تھے تھوڑے سے پیسے ہیں اتنے لنگر خانے نہیں کھلے ہوتے تھے لیکن کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا آج جگہ جگہ یہ جو لنگر خانے کھلے ہوئے ہیں اس وقت یہ لنگر خانے نہیں تھے گھر میں پکتا تھا پڑوس میں ضرور جاتا تھا مسجد میں لازمی بھیجتے تھے ہوتلوں میں ہم کھانا کھانے ہوں ایک سالان خریدنے کے پیسے ہیں وہ خرید لیا روٹیاں آئی جاری ہیں گریوی منگا رہے ہیں گریوی لیا چار دفعہ گریوی مانگی کسی نے منا نہیں کیا آج یہ حال ہے کہ جو آدھا کلو مانگو تو چار سو گرام ملتا ہے ایک کلو آپ کہیں نا ایک کلو والا پیکٹ دینا اس کو اس پہ دیکھیں لکھا ہوگا آٹھ سو گرام یہ حال ہے کہتے ہیں برکت وہ دور تھا کہ جب مسجد کے باہر لائنیں لگی ہوتی تھیں مغرب کی نماز پڑھ کے ہم نکلتے تھے تو بچے لے کر لوگ خواتین کھڑی ہوتی تھیں بچے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ ضرور پڑھ کے دم کر دیں بچہ صحیح ہو جائے گا بچے صحیح ہو جاتے تھے آج جو لائن چائلڈ سپیشلسٹ کے باہر ہے وہ کل مسجد کے باہر ہوتی تھی ہم نے وہ طور طریقے چھوڑ دیئے تو آپ کبھی وہاں لائن لگاتے ہیں اس ڈاکٹر کا نمبر دے دیں اس کا لے دیں یقین تھا آج بھی اگر ہم وہی طور طریقے اپنا لیں سارا سسٹم سے ہی ہو جائے گا میرے ایک دوست ہیں انہوں نے ان کی والدہ ضعیف ہے پراز بھائی تو ظاہر ایک بڑی عمر کی خاتونیں تو ان کو چشمہ اینک لگی ہوئی ہے تو اب وہ گلاسز کہیں رکھ کے بھول جاتی ہیں اچھا اس بندے نے کیا کیا وہ گھر میں ڈھونڈتی ہیں نہیں ملتی تو اپنے بیٹے کو آواز دیتی ہیں خرام خرام کہتا ہے جی اممہ چشمہ نہیں ملدا بیٹا اچھا میں ابھی دیکھتا وہ گیا پانچ منٹ میں چشمہ ڈھونڈ کے ان کو دے دیتا ہے وہ ٹانٹتی ہیں سکتا ہے دیکھو کسی کو نہیں ملا میرے بیٹے کو مل گیا دعا دینے لگ جاتی ہیں تو ایک دن میں نے خرام سے پوچھا کہ چشمہ کسی کو نہیں ملتا تمہیں کیسے مل جاتا ہے اس نے کہا اممہ کا چشمہ میں ہی بنواتا ہوں جب میں بنوانے جاتا ہوں دو چار ایکسٹرا بنوا کے اپنی ٹیبل میں رکھ لیتا ہوں کہ اممہ کو کبھی ڈھونڈا نہ پڑے اور جب وہ ملتا ہے وہ ڈھونڈ کے واپس رکھ دیتا ہے اتنا سا کان آج خرام اتنا خوشحالے میں بتا نہیں سکتا ہے آسانی کسی کے لیے آسانی پڑے